وَإِن تُتِعْ أَكْسَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَانْ سَبِيمِ اللَّهِ اور اگر تم پیروی کروگے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازمًا گمراہ کر دے گی یہ بڑی اہم آیت ہے قرآنِ بجیر کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے قرآن کہنا زمین کی اکثریت جو ہے اگر تو فیصلہ کنگی بات ہے اکثریت کدھر اقریت کدھر تو اکثریت دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کے لئے یہ دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گرتی کیجئے لاکھ میں ایک نہیں بنے گا اس حوالے سے دور کریں اِن تُتِعْ اَكْسَرَ مَن فِي الْأَوْتِ اَسْلُّكَانْ سَبِيمِ اللَّهِ اصل بات کیا ہے؟ ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے یہ لینڈ مارکس ہیں اس کے اندر اندر مباہات کے درمیان فیصلہ اکثریت کے بنیاد پر کر لیا جائے شراب حرام ہیں وہ تو سرب نہیں کی جا سکتی ہے آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے کوئی تقریب ہے اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ چاہ سرب کیا جائے شراب تو حرام ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ تو سرب نہیں ہو سکتی ہے اب یہ کہ شرابت جو ہے روح افضاء سرب کیا جائے یا سیون اپ یا سپائیڈ سرب کیا جائے یہ مباہات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجئے کوئی بات نہیں جو اکثریت کرا ہے لیکن ایبسولیوٹ اتھارٹی اکثریت کے پاس سوورنٹی اکثریت کے پاس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِهُ وَإِن تُتِ اَكثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُدِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ سوورنٹی اللہ کے پاس رہے گی اس کا حکم اپنی جگہ پر باقی مباہات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے اِنْ يَتَّبِرُونَ إِلَّا الظَّنُ یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن و تخمیل کی اٹھکل پچو کی وَإِنُمِ اللَّهِ اَخْرَصُونَ اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازیں انہوں نے مقرق کیے ہیں